السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں چکن چنے بنانے لگی ہوں اس کے لیے مجھے جو جو چیزیں ضرورت ہیں اس میں دو بڑے پیاز لیے ہیں میں نے اور دو ٹماٹر لیے ہیں ان کو میں نے کاٹ لیا ہے اور ایک چمچ بڑی ادھرک لسن کا پیسٹ لیا ہے ایک پہو چنے ہیں جو کہ بوائلڈ ہیں میرے پاس اور یہ مسالے ہیں میرے پاس اور تین چار ہری میرچے میں نے لیے ہیں اور سوکھی میتھی مجھے چاہیے ہوگی اس میں اور یہ لیفٹ آور چکن جو میں نے سٹیم بنایا تھا تھوڑا سا میرے پاس پڑا ہے یہی میں اس میں استعمال کر لوں گے اگر آپ نے کچھا چکن ڈالنا ہے تو جب پیاز ٹماٹر کا مسالہ بنے گا اس وقت آپ کو یوز کرنا ہوگا کچھا چکن اب میں اس میں آئل ڈالتی ہوں آئل ڈالنے کے بعد میں اس میں پیاز شامل کر دوں گی دو بڑے چمچ آپ اس میں آئل شامل کر دیں اور دو پیاز جو کہ میں نے کٹ کے رکھے ہوئے ہیں وہ میں اس میں شامل کروں گی اور اس کو اچھے سے فرائے کر لوں گی اب اس میں میں یہ ادھرک لسن کا پیسٹ شامل کر دوں گی اور اس کو اچھے سے دھون لوں گی یہ ہلکا گولڈن پیاز ہوا ہے تو میں اس میں ٹماٹر شامل کر دوں گی اور اس کو چکر دھون لوں گی اچھی طرح اس کو دھوننے کے بعد میں اس میں مسالے شامل کروں گی تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا ہے اس میں پھر آپ مسالے اس میں ایڈ کریں اور اس کو بھون لیں اس ٹیچ پہ اگر آپ کے پاس چکن کچھا ہے تو آپ نے وہ شامل کر کے اس کو تھوڑا سا کک کرنے ہے اس کے بعد بوائلڈ چنے آپ نے اس میں مکس کرنے ہے یہ میں نے ایک چمچ نمک دو چمچ لال مرچ آدھا چمچ حلدی پاودر آدھا چمچ زیرا پاودر آدھا چمچ ہی میرے پاس تھا دھنیا پاودر آدھا چمچ گرم مسالہ پاودر یہ چکن بوائلڈ ہے میرے پاس سٹیم ہوا ہے میں اس کو اس وقت ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس کچھا ہے تو آپ وہ بھی ڈال دیں گے اور اس کو آپ اچھی طرح کک کریں گے میرا تو یہ کک ہے تو میں اس کے ساتھ ہی چنے بھی ایڈ کر دوں گی یہاں پہ یہ میں نے جب مسالہ بھوننا ہے تو مجھے تھوڑا سا اس کا آئل نکالنا ہے کیونکہ مجھے جب چنے سرف کرنے ہے تو مجھے ڈش آؤٹ کرتے وقت تھوڑا سا آئل چاہیے ہوگا وہ میں نے مسالے میں سے سٹرین کر لیا ہے آپ بھی ایسے یہ تری نکال لیں گے اس میں میں چکن ایڈ کر دوں گی سارا اور اس کو تھوڑا سا بھونوں گی اور ساتھ ہی اس میں میں نے چنے بھی ایڈ کر دوں گی چنے ایڈ کر کے میں اس میں آدھی پیالی پانی ڈالوں گی پانی ڈالنے کے بعد جس اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈھککن بند کر کے پکائیں گی اور اس میں جو ہری مرچے ہیں وہ میں شامل کر دوں گی اور سوکھی میتھی سب سے اینڈ پہ آپ نے ڈالنی ہے اس میں اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا یہ اس کو میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اینڈ پہ میں نے سوکھی میتھی ڈال لی تھی اب اس کو میں تریر اوپر ڈالوں گی یہ جو سارا میں نے تریر نکالنا تھا اور اس پہ دھنیا چھڑک دوں گی اس کے ساتھ بجد اجازت اگر آپ کو میری یہ وڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی